سورہ ہوت کی آیت نمبر نو سورہ ہوت کا اور بارمے پارے کا دوسرا رکو وَلَئِنْ عَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں یعنی سہت تندرستی امن دیں سکون دیں چین دیں رسک میں دولت میں وسط دیں ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ پھر اسے اس سے چھین لیں واپس لے لیں اِنَّهُ لَا يَعُوسٌ كَفُور ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے کہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اپنی امید قطع کر لیتا ہے یعنی انسان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ میرا رب دوبارہ فضل فرمائے گا یہ نعمت میں دوبارہ پالوں گا وہ ان ساری چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے سبر پر ثابت نہیں رہتا سبر نہیں کرتا اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا اور جو اللہ نے پہلے نعمت دی تھی اس کی بھی نا شکری کرتا ہے قرآن مجید فقان حمید کی تفسیر سننے کا اگر ہم یہ انداز اختیار کریں کہ جو جو نصیت قرآن پاک کے ہم سماعت کریں ہم اس نصیت پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے مثلا یہ سنا کہ انسان بڑا نا امید نا شکرہ ہے تو ہم کہے اللہ تعالیٰ ہمیں نا شکری سے بچا تیری رحمت سے ہمیں امید ہمیں شاوہ بستہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے دوسری بات جس چیز پر عمل ہو اور نصیت سنیں تو دل دل میں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور جس پر عمل نہ ہو اور قرآن پاک میں اس کا حکم ہو تو دل دل میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا اور اب تک میں نے عمل نہیں کیا اللہ مجھے معاف فرمائے تو اس طرح درس قرآن سننے میں زیادہ سرور بھی حاصل ہوتا ہے اور انسان قرآن پاک کے درس سنتے سنتے کئی معرفت الہی کی منزلیں تیہ کر جاتا ہے اور اگر ہم اسے نعمت کا مسا دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اس کی مصیبت دور کر دی جائے اور بیماری تندرسی سے تبدیل ہو جائے خوف و حراز کے بجائے امن مل جائے روزی میں دولت میں جو تنگی تھی وہ دور ہو جائے اور رسک وسیح ہو جائے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں اِنَّهُ لَفَرِحًا فَخُور بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزاری کرنے کے بجائے شکر بجا لانے کے بجائے نعمت کا حق ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر مبتلا ہو جاتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتُ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے یعنی یہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے لیکن جو مومن ہیں جو صبر والے ہیں اچھے کام کرنے والے ہیں وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ عَجْرٌ قَبِيرٌ ان کے لئے بخشش و بڑا ثواب ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَا إِلَئِكَ تو کیا جو وحی آپ کی طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ آپ چھوڑ دیں گے وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ اور اس پر تنگدل ہو جائیں گے اَنْ يَقُولُوا اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا امام ترمزی نے فرمایا کہ یہاں سوال نہیں کے معنی میں ہے یعنی آپ کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ سب آپ انہیں پہنچائیں اور دل تنگ نہ ہوں یہ تبلیغِ رسالت کی تاقید ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائے رسالت میں کمی کرنے والے نہیں اور اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے آپ ہر غلطی سے اور گناہ سے محفوظ ہیں محصوم ہیں اس تاقید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ یہ جو مزاق اڑاتے ہیں تو یہ سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغِ دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں اور ان کا مزاق اڑانا استہزہ تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا اس آیت کریمہ کے شان رضول یہ ہے کہ عبداللہ بن عمیہ مخزومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّمَا أَنْتَ نَزِيرُ آپ تو ڈر سنانے والے ہیں یعنی آپ کو کیا پروا اگر کافر نہ مانے یا تمسخر کریں مزاق اڑائیں تو آپ کا جو کام ہے وہ پیغام پہنچا دینا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِ وَقِيلِ عَلَىٰ اللَّهُ ہر چیز پر محافظ ہے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاهُ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا یعنی کیا کفار مکہ قرآن پاک کے مطالق یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے بنا لیا قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرٍ مِسْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لیاو وَادْعُو مَنِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلالو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تمہارا قیدہ یہ ہے کہ قرآن انسان نے بنایا ہے تو تم بھی اس کے جیسا بنا سکتے ہو چونکہ تم بھی عرب ہو فسیع و بلیغ ہو چلو کوشش کرو اور اپنی مدد کے لیے سارے جہاں کے لوگوں بلالو دنیا بھر سے فسیع و بلیغ عرب جمع کرلو شاعر جمع کرلو خطیب جمع کرلو اور سب مل کر دس صورتیں بنانے کی کوشش کرو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی انسان ہو عربی فسیع و بلیغ ہو دس صورتیں بنا کے دکھاؤ یہاں پر دس صورتوں کا ذکر ہے دوسرے مقام پر ایک صورت کا ذکر ہے اور ایک مقام پر ایک آیت کا ذکر ہے اور ایک مقام پر پورے قرآن کا ذکر ہے تو مفسرین نے اس میں تدبیق کی فرمایا کہ پہلے پورا قرآن کا مثل بنانے کا چیلنج کیا گیا کافر آجز رہے تو دس صورتیں بنانے کا چیلنج دیا گیا وہ اس سے بھی آجز رہے تو ایک صورت بنانے کا چیلنج دیا گیا وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر فرمایا گیا کہ قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ تو وہ یہ بھی نہ بنا سکے اور قیامت تک نہیں بنا سکتے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے وَأَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا اب تم مانوگے اور یقین رکھوگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھ لینے کے بعد ایمان اور اسلام پر ثابت رہو یعنی جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن پاک نے ہر ایک کو آجز کر دیا تو اب تم ایمان پر اور اسلام پر ثابت قدم رہو مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو یعنی جو آمال انسان کرتا ہے لیکن مقصد یہ ہو کہ صرف دنیا مل جائے اپنی دونے ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو یعنی صرف دنیا کی فکر ہو آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ ہو آخرت پر اس کی نظر نہ ہو نوفی الیہم اعمالہم فیہا ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور جو آمال انہوں نے دنیا کے طلب کے لیے کیے ہیں ان کا عجر سہت، تندرستی، دولت، رسک کی وسط، کسرتِ اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے اگر کوئی شخص اگر نیک آمال کرے اور مقصد اللہ کی رضا نہ ہو صرف دنیا کا حصول ہو تو پھر آخرت میں اس کے لیے صلح نہیں ملتا اور اگر اس سے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس سے دنیا ہی کی نعمتیں اسے مل جاتی ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور جو آمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں اس کا عجر، سہت، دولت، وسط، رسک، کسرتِ اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَصُونَ اور اس میں کمی نہ دیں گے یہی وہ آیتِ قریمہ ہے جس کی وجہ سے صالحین پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دنیا میں اتنی نعمتیں پا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور ساری نیکیوں کا عجر ہمیں دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں میں کچھ بھی نہ ملے تو وہ تصالحین تھے پھر بھی اللہ کی خوف سے روتے رہتے تھے اور استغفار کرتے اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ یہ ہیں وہ جن کے لئے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ ان کے لئے صرف آخرت میں آگ ہے وَحَبِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور نابود ہوئے جو ان کی عمل تھے دنیا کے اندر جو انہوں نے عامال کیے سب برباد ہو گئے آخرت میں صرف و صرف انہیں جہنم کی سزا ملی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے جہنم کی سزا ہے آخرت میں اور دنیا میں جو انہوں نے عامال کیوں گے اس کا کوئی صلاح و آخرت میں نہیں پائیں گے حضرت دحاق نے کہا کہ یہ آیت مشرقین کے لئے ہے کہ وہ صلاح رحمی کریں رشتہ داروں کی حقوق ادا کریں ان کی خدمت کریں یا محتاجوں کی مدد کریں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ وسط رزق وغیرہ سے ان کی عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں تو جو بدعقیدہ ہے بدمذہب ہے کافر ہے مشرق ہے یہودی عیسائی ہے اگر وہ دنیا میں کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا صلاح اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے لئے نازل ہوئی جو آخرت کے سواب کے تو معتقد نہ تھے اور جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے شامل ہوتے تھے تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ یہ اللہ کی رضا کے لئے کام نہیں کرتے دل سے ایمان نہیں لائے اور یہ جہاد وغیرہ مجاتے ہیں تو وہاں سے مال غنیمت وغیرہ پا لیتے ہیں تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو جس کے پاس رب العالمین کی روشن دلیل ہو جس کا سینہ نور قرآن سے روشن ہو کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو ایسا ہرگس نہیں ہو سکتا ان دونوں میں بڑا فرق ہے روشن دلیل سے کیا مراد ہے تو فرمایا وہ دلیل اقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلارت کرے یعنی وہ اقل مراد ہے جو یہ بتائے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہودی مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر یہودی جو آپ کے ساتھی تھے وہ اسلام لے آئے اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّهِ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وَيَتْلُوْهُ شَاهِدُمْ مِنْهُ اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے یہ گواہ قرآن مجید ہے یعنی وہ اسلام کو سچا مذہب مانتا ہے اس پر اس کے پاس عقل ہے جو یہ ثابت کرتی ہے دلالت کرتی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اس کی اس بات پر گواہ قرآن پاک ہے وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشفہ اور رحمت یعنی تورید جو کہ پیشفہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی یہ وہ یہودی جو اسلام لے آئے ان کے مطالق فرمایا کہ جو تورید کو مانتے تھے پھر قرآن پر ایمان لائے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں فَنَّارُ مَوْعِدُ تو آگ اس کا وعدہ ہے یعنی چاہے کوئی بھی شخص ہو قیامت تک آنے والا جو قرآن کا منکر ہے اس کے لئے جہنم ہے حضیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمت میں جو کوئی بھی ہے یہودی ہو یا نصرانی جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے وہ ضرور جہنمی ہے فَلَا تَكُفِي مِرِيَتِمْ مِنْهُ تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لئے شریک بتائے اولاد بتائے یعنی جو یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا یہ بتوں کو کہے کہ یہ خدا ہیں الہیں معبود ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہے ایسا شخص کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا بترین ظلم ہے لہذا کبھی بھی آپ میسیج کریں یا کبھی بھی کوئی بات سنائیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو تھوڑا رکھ کر سوچ لیں کہ اللہ کا فرمان یا تو قرآن پاک میں ہے یا اللہ کا فرمان حدیثِ قدسی میں ہے لہذا ایسا میسیج فاروٹ کرنے سے پہلے ایسی بات کہنے سے پہلے سوچ لیں کیونکہ اللہ پر جھوٹ بولنا بترین ظلم ہے اور ایسا شخص کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے اُلَائِكَ يُعْرَدُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن پیش ہوں گے اور ان سے ان کے عامال پوچھے جائیں گے اور انبیاء اور فرشتے ان پر گواہی دیں گے وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ هَا أُولَٰئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اَرے ظالموں پر اللہ کی لانت بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا ظالموں پر خدا کی لانت اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے ظلیل اور رسوہ کیے جائیں گے الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں کجی چاہتے ہیں لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور وہی آخرت کے منکر ہیں اُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وہ تھکانے والے نہیں زمین میں یعنی وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اگر وہ ان پر عذاب کرنا چاہے تو وہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے قبضے اور اس کی ملک میں ہیں نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور نہ اللہ سے جدہ ان کے کوئی حمایتی یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی دوست ان کا کوئی حمایتی ایسا نہیں جو ان کی مدد کرے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچائے یُدَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ انہیں عذاب پر عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ان لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا اور کفر و شرک پر ان کا خاتمہ ہوا اس لئے عذاب پر عذاب ہوگا مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمَعَ وَمَا كَانُوا يُبْسِرُونَ وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے تو کوئی خیر کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے اور نہ وہ آیاتِ قدرت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے کوئی خیر کی بات دیکھ کر یا سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی اُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانے نقصان میں ڈالیں اپنے آپ کو برباد کیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے یعنی جو یہ جھوٹ بانتے تھے اور جو ان کی دعوے تھے سب گم ہو گئے اور یہ برباد ہو گئے لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ خَانَ 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 وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں کہ انہوں نے جنت کے بجائے جہنم کو اختیار کیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے جھک گئے رب کی فرمبرداری کی سچی پک کی توبہ کی روتے رہے گرگڑاتے رہے رب کو رازی کرنے والے آمال کرتے رہے اولئیک اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے مَثَلُ الْفَرِقَيْنِ كَالْأَعْمَا وَالْأَصَمِّي وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِعِي دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرہ اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا یعنی کافر اور مومن کی مثال دی گئی کافر اس کی مثل ہے جو نہ دیکھے نہ سنے یہ ناقص ہے اور مومن اس کی مثل ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے وہ کامل ہے مومن حق اور باطل میں امتحاز رکھتا ہے حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَسَلَا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے ہرگز ایسا نہیں اَفْا لَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے نصیت حاصل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آمارے دلوں کو نرم فرمائے ہمیں نصیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورِ حُود کا دوسر رکھ و مکمل ہوا اللہ رب العالمین نورِ قرآنِ پاک سے ہمیں روشن و منور فرمائے